اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لوینڈر کے پودے کا شمار ان پودوں میں ہوتا ہے جس کی افادیت سے انسان کو اپنی ابتدا کے ساتھ ہی آگاہ کر دیا گیا تھا ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ آپ ریان کے پتے کھا لیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کھائے اور ان کو شفا ہو گئی طبعہ آئیورویدک اور طبعہ یونان میں لوینڈر کا پودا بطور دواغ استعمال ہونے کی تاریخ بھی کئی صدیاں قبل مسیح کی ہے اور کئی جگہ تو اس کی پوجہ بھی کرتے ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ پودا انسان کے لیے بیشمار طبعی فوائد اپنے اندر رکھتا ہے جو اسے زمین پر اگنے والے دوسرے پودوں سے ممتاز کرتا ہے جاپان کے ماہرین صحت نے کہا ہے کہ لوینڈر کی خوشبو سونگنے سے آساب کو سکون دے کر ذہنی تناؤں کم کرنے میں مدد دیتی ہے جاپانی ماہرین کی جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بنفسی رنگت کی اس جادوی بوٹی کی خوشبو کو نیند کی گولیوں کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی منفی اثرات بھی نہیں ہوتے اسی بنا پر دن میں ایک سے دو مرتبہ لوینڈر سونگنے سے موڈ بہتر رہتا ہے ماہرین نے کہا ہے کہ سرجری کے بعد درد سے کرہاتے مریضوں کی تکلیف بھی اس کی خوشبو سونگنے سے کم ہو جاتی ہے دنیا بھر کے بیشتر ممالک میں ایک عرصے سے یہ خوشبو سکون آور تصور کی جاتی رہی ہے ماہرین نے کہا ہے کہ لوینڈر کا تیل ملنے کے مقابلے میں خوشبو سونگنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور کچھ دیر میں دماغ حلقہ ہو جاتا ہے اسی لئے سوتے وقت بھی لوینڈر کی خوشبو سونگنا بہت مفید ہے جس سے بیچینی الجن اور ذہنی تناؤ رفع ہو جاتا ہے بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق لوینڈر کو جڑی بوٹیوں کی ملکہ کہا جاتا ہے یہ ایک جراسیم کچھ بودہ ہے چہرے پر اس کا استعمال کیل محاصوں اور دانوں سے محفوظ رکھتا ہے سائنس کی بہت سی تحقیقات کے مطابق اس کا سارا پودہ ہی یعنی پتے، ٹہنیا، بیچ، پھول سب دافع امراض ہیں اور یہ فیپڑوں، ملیریا، ڈائریا، مکلی، الٹی، جلد کی بیماریوں، میدے کے سرطان، آنکھوں کی بیماریوں اور جسم سے زہر ختم کرنے کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ جہاں اور کئی بیماریوں میں مفید ہے وہاں بے شمار نیوٹریشن خوبیوں کا حامل ہے جس میں ویٹامن اے، ویٹامن سی، کیلشیم، زنگ، آئرن، کلوروفیل جیسے اہم نیوٹریشن شامل ہیں اس کے استعمال سے جسم پر دانے اور کیل مہا سے نکلنے کی شکایت باقی نہیں رہتی ذہنی تناؤں اور استراؤں موجودہ دور میں تیزی سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں جن کا شکار بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی ہو رہی ہیں طبعہ آئیورویدک کے مطابق اس میں انٹی ڈپریشن اور انٹی ایکزائٹی خوبیاں شامل ہیں جو دماغ کو مشکلات سے لڑتے ہوئے پریشان نہیں ہونے دیتی اور پریشانی میں درست فیصلہ کرنے کی قوت دیتی ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ خوبیوں سے بھرپور ہے جسم کو جہاں توانہ رکھنے میں انتہائی مددگار ہے وہاں یہ جسم کے اندر موجود فاضل اور نقصان دیمادوں کو خارج کر کے خون کو صاف کرتا ہے اور جسم کو کینسر جیسے موزی مرض سے بچا کر رکھتا ہے لوینڈر کا بہترین استعمال اس کی چائے بنا کر پینا ہے جو دن میں ایک بار کافی ہوتی ہے شہت میں ملا کر پینے سے گردے کی پتری بھی خارج ہو سکتی ہے ناظرین لیوینڈر ٹی اور دگر خالص ومیاری اشیاء خریدنے کے لیے www.chiltanpure.com پر تشریف بائیں اور معلوماتی ویڈیوز تک بروقت رسائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین یہ ویڈیو عام معلومات کے لیے ہے اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور مشورہ لیں موسیقی